آپ دیکھ رہے ہیں آر این اے میں ہوں آپ کے ساتھ ریاض ذرگر اس وقت میں تحصیل بٹوت میں موجود ہوں اور ایک ہمارے سامنے ایک معاملہ سامنے آیا ہے وہ فائر اینڈ امرجنسی ایسپیرنٹ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں فائر فائر اینڈ امرجنسی کے ایسپیرنٹ جمہو پراؤنس کے پریزیڈنٹ جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کے نمشکار میرا نام وکاس ہے اور میں آپ کا تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی سمیں دیا اور سر بتانا چاہیں گے کہ یہ جو فائر اینڈ امرجنسی کا معاملہ ہے یہ کسی سے شپا نہیں ہے اس کو سب سے بڑا نام دیا گیا ہے مدر آف آل سکیم جو کی پچھلے دوہزار تیرہ سے ایک پراسس چلا آ رہا ہے اور اس پراسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیرہ سے لے کے دوہزار بیس تک ہم لوگوں نے تین بار اس میں اقزام دیا ہے دو بار فیزیکل دیا ہے اور ہر بار اس میں داندلی پائے گئے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انصاف ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے اور دوہزار بیس میں اس کی ہر حد پار کی گئی وہ کس طرح سے جیسے کی ہم نے آپ کو پچھلے دنوں میں بھی بتایا تھا ہر جگہ میڈیا میں یہ چیز آئی بار بار ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کرتے رہے اس کے بارے میں اور ہم نے بتایا کہ اس میں کس طرح سے ایک ویٹنس کشمیر سے سامنے آئے انہوں نے کس طرح سے پیپر کھریدا تھا اور کہاں پہ بیٹھ کے پیپر کیا تھا اور وہ ٹرانسیکشن سے لے کے ہر ایک چیز ہم نے باہر لائی فیملی سکیم جو تھا وہ ہم نے باہر لائیا ملوکی سارا کا سارا جو ہے پیپر چوری کا معاملہ تھا وہ ہم نے سارا سپشٹ طریقے سے باہر رکھا لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے ایڈمیسٹیشن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا پھر ہم نے یہاں پہ دو ہزار بیس میں ایک سٹیپ اٹھایا کہ ہم نے کیاٹ میں کیس کیا اور ورسپ پروف بھی ان کو دیئے اور یہ سارے پروف بھی دیئے اور ان کو یہ بتایا کہ یہاں پہ جو شہ ہزار نو سو اٹھائیس پرسن اگر جو ہے اگزام میں بیٹھے ہیں تو سات ہزار تین کی سیلیکشنل ڈیسٹ باہر کیسے آئی یہ سب دکھاتے ہوئے جب ہم نے کیاٹ میں یہ اپنا کیس دائر کیا اور وہاں سے ایک ججمنٹ آتی ہے کہ یہ چیز ہم لوگ پروف نہیں کر سکتے اور اس پروف نہ کرنے کے قارن اس پہ جو ہے کوئی اجنسی بنائی جائے یا کوئی کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی اگر وہ یہاں پہ یہاں پہ بتاتی ہے کہ اس میں داندلی ہے تو ان لوگوں کو انصاف دیا جائے اس کے بعد میں ہمیں ایک سال لگتا ہے ان چیزوں کو سپشٹ کرنے کے لیے ایک سال لگتا ہے ہمیں گورنمنٹ کو بتانے کے لیے کہ اس میں داندلی ہے دوزار تیرہ سے لے کے پہلے بار بار ہم ہی لوگ پیچھتے جا رہے تھے اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ ایک سال پھر سے ایک کوڑ تھا ایک سال ان نے ویسٹ کیا وہاں پہ کیوں ان کی جو ہے یہاں پہ ججمنٹ آنے میں سمیں لگا اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا اگلے ایک سال ہمیں لگیا کہ یہاں پہ کمیٹی ندارد کرنے کے لیے اور جو کمیٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹویل صاحب دسمبر دوزار بائیس کو اور اس کمیٹی میں ایک سوش طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مہینے میں ریپورٹ سمیٹ کروانی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا آج چودہ مہینے پورے ہو چکے تھے لیکن کمیٹی کی ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی تھی پچھلے انہی دنوں میں رمضان کے دنوں میں نوراتروں کے دنوں میں ہم سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہنگر سٹائک پہ بیٹھے رہے لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اس سمیں رویندر رانہ صاحب ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس وہ اس سمیں بھی نہیں آئے ہم جب ان کے پاس گئے سمپرک کرنے کے لیے انہوں نے اس پرش طریقے سے ایک بات کہی کہ آپ ایک کام کریں گھروں میں چلے جائیں دس دنوں میں آپ کا ریزلٹ سامنے آئے گا ہم نے بھی سوچا کہ چلو ابھی ہمارے نوراترے تو یہاں پہ بیٹھے لیکن رمضان ابھی لوگوں نے سارے یہاں پہ بتایا لیکن کم سے کم ہی تو اپنے گھروں میں بتائیں گے لیکن وہ لوگ جو اب اس سمیں ان کا آشواسن لیتے ہوئے ہم سب ہی اپنے پڑے گھروں میں آگے اس کے بعد لگا تار ہم لوگ پروٹسٹ کرتے رہے ہمیں ہماری کمیٹی کی ریپورٹ دے دو جو ایک مہینے میں آنی ہے اتنا سمیں کیوں لگایا جا رہا ہے اس چیز پہ لیکن اس کے باوجود جو ہے ریپورٹ باہر نہیں آنے لگی اس کمیٹی کے ہیٹ تھے راج کمار گھویل صاحب جو کی ابھی لاس سمیں میں ان کا جب ہمارے پاس ایک آڈر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرانسفر ہونے کو جا رہے ہیں ہم نے اس سمیں جو ہے ان سے میٹنگ کی ان سے ہم نے بات کی کہ سر آپ بھی چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ انصاف کون کرے گا کل کے بعد جتنا آپ نے اس چیز کو اگزامن کیا ہے تو دوسرا اس کے بارے میں اتنا نہیں بتا پائے گا کرپیہ کر کے ہمیں جو ہے ہمیں ہماری ریپورٹ دے دی دیئے انہوں نے سپس شبدوں میں یہ بات کہی وہاں سے کہ میں آپی کی ریپورٹ کے قارن یہاں پہ ہوں ابھی تک میرے پاس اور بھی ورک تھا لیکن اب مجھے صرف آپی کا ورک ہے اور میں آپ کی ریپورٹ ہنڈر پرسنٹ دیکھے جاؤں گا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے کوئی بھی پروٹسٹ وہاں پہ جو ہے نہیں کیا ان کے جانے تک جب وہ چلے گے اس کے بعد میں بھی ہم نے وہاں پہ پچھلے دو ہفتوں سے آگلے جب وہ چلے گے اس کے بعد میں بھی ہم نے دو ہفتے تک کوئی بھی میٹنگ نہیں کی صرف ان سے جو ہے سمپرک میں رہے ہمیں پوری امید تھی کہ وہ جو ہے ریپورٹ دے کے چلے گئے ہیں دوسری طرف ابھی نف صاحب کا بھی بیان آ گیا ابھی نف صاحب نے سپس طریقے سے کہا کہ ان کی ریپورٹ جو ہے سمیٹ ہو ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں یونیت صاحب کا بھی بیان آیا کہ ان کی ریپورٹ جو ہے سمیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں لیکن یہ ریپورٹ صرف بتایا جا رہا تھا آفیشلی کوئی لیٹر باہر نہیں آ رہا تھا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج سے کوئی پندرہ دن پہلے ہم نے رویندر رانہ صاحب سے سمپرک کیا ان سے ہم نے کہا کہ اگر آپ آج کے سمیے میں الیکشن کا بگل بج چکا ہے الیکشن کا سمیے آ چکا ہے لیکن ہمارا مسئلہ کب حال ہوگا ہم لوگ جو ہے پچھلے دس سالوں سے پیستے آ رہے ہیں کیا گناہ ہے ہمارا بتائیے نا کہاں پہ ہم لوگ جو ہے گلت ہیں ہم نے سارے پروف دیا آندہ ٹیبل آپ سے بات کی ہے گورنر صاحب نے ان پروف کو دیکھتے ہوئے کمیٹی بنائی پھر اس کو شپانے کا شیلڈ کرنے کا کیا مطلب تھا لیکن انہوں نے ہماری بات سنی اور اسی سمیے انہوں نے راج پمار گویل صاحب کو چیف سیکٹری صاحب کو دے چکا ہوں میں اور اسی سمیے انہوں نے چیف سیکٹری صاحب کو کال لگائی لیکن وہ بیزی تھے اس سمیے بات نہیں ہو پائی اس کے بعد میں انہوں نے کال کی جی ایڈی کے کمیشنر سیکٹری سنجیب برما جی کو اور انہوں نے سمیے تریکی سے یہ بات کہی کہ یہ ریپورٹ جو ہے سائن ہو چکی ہے اور جہاں تک ہم نے بھی اپنی بہا پہ سیکٹریٹ میں پتا کیا پھر ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی اپنے چیف سیکٹری اٹرل ڈولی صاحب کو اور انہوں نے اس کو جو ہے فاربر کیا جی ایڈی کے لیے اس کو اگزامن کیا جائے کہ ان کی ریپورٹ کا ابھی کہاں پہ پہ پہنچی ہے تو کیا سسٹم چل رہا ہے لیکن جب وہ اگزامن کے لیے وہاں پہ گئی تھی ہم نے انڈر سیکٹری سے بھی پتا کیا کہ وہاں سے بھی تائن ہو چکے اب ہمیں پورا آشواسن ہو گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے پراسس میں کام چل رہا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کا ریزلٹ آئے گا لیکن بڑی درباگے کی بات ہے لازمہ میں ابھی عبینل صاحب نے ہمیں پچھلے دو ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر صاحب سے میٹنگ کریں گے ابھی ان کی جو ہے لازمہ میٹنگ ہوئی تو ہم ان کو بار بار پریشان کر رہے تھے لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لیکن جب ہم نے ان سے لازمہ کل کے دن ہی ہماری ان سے بات ہوئی ہے ہمارے ایک کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں کشمیر کے پریزیڈنٹ نسار احمد نیگرو صاحب تو وہ جو ہے ان کی بات جب لازمہ عبینل صاحب سے ہوتی ہے عبینل صاحب پرش طریقے سے ان کو کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریپورٹ ہی نہیں آئی ہے اب مجھے بتائیے یہاں پہ جب اتنا پراسس ہو چکا ہے اب ہم دس سالوں سے پیس رہے ہیں سڑکوں پہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں اسی لیے کہ اوپن دا شٹ کے اس تھا جو مدرہ فالس کیمس تھا ہر پروف سامنے تھا وٹنس نے خود یہاں پہ پروف کیا تھا کہ میں نے پیپر کھریدا تھا کس کو دیا تھا پوری ڈیٹیلز کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتے ہوئے اور آج جو ہے آپ یہ کہہیں کہ ریپورٹ ہی سمنڈ نہیں ہوئی ہے اور یہاں پہ پچھلے دنوں میں سب نے بیان بھی دیئے اور رویندر رانہ صاحب وہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے ریپورٹ نہیں دیئے ایسا کیسے اور دوسری بات دوسری طرف سے آپ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہاں پہ باجپا سرکار نے اتنے اچھے کام کیے یہ کیا ہمیں کوئی دورائی نہیں ہے اس چیز میں اگر کام کیے ہیں آپ گنارے وہ آپ کا ہمارا پر فرص صرف یہ ہے کہ اگر کرپشن کا ہم ایک سیدھا سیدھا آپ کو جو ہے مدہ دے رہے ہیں کلیئر کٹ طریقے سے پشن طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کو شیلڈ کرنے کا کیا مطلب ہے سامنے دکھ رہا ہے اب یہ ریپورٹ کو جو ہے یہاں پہ دوانے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں ہمارا حق نہیں دیے جائے گا اب اس لیے آج ہماری ایک میٹنگ تھی کشمیر میں اور ابھی یود وہاں پہ کٹھا ہی ہوا تھا ہمارے ایسپرینٹس کٹھے ہی ہوئے تھے ابھی بات ہی کر رہے تھے نا پریشان ہو رہے ہیں کیا ہماری لائف کا کوئی مہتب نہیں ہے دس سالوں سے ہم لوگ پیس رہے ہیں ہمارا صرف یہ چل رہا تھا بھی وہاں پہ یہ بات چل رہی تھی کیا ہمیں آگلا سٹیپ کیا اٹھانا چاہیے اور سرکار سے ہمیں کس طرح سے پوچھنا چاہیے کہ اگر تم لوگوں نے غلط کرنا سیدھے طریقے سے بتائیے نا غلط کرنا اس چیز کو ہم لوگ پیچھے ہٹنے بالوں میں سے نہیں ہیں لیکن ہم پرشاستن پہ بروسہ کرتے تھے اس لیے ہم یہاں پہ سٹینڈ لے رہے تھے بڑے بڑے منچوں سے ہمارے گورنر صاحب یہ پچھلے دنوں میں بھی کہتے رہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ایک بھی غلط طریقے سے رکرورمنٹ ہوئی ہے تو ہمیں بتائیے ہم اس کا انصاف کریں گے ہم تو سیدھا بتاتے ہیں یہاں پہ 6920% اگر اگزام میں بیٹھے تھے 7003% وہاں پہ سیکشن لسٹ میں باہر کیسے آئے بیکڈور انٹریز تو اگر آپ باقی والا اگزام ہی نہیں بھی کریں گے تو یہاں پہ 75% وہ ہی ہیں جو سامنے دکھ رہے ہیں انڈر ہائٹ کا ہم آپ کو دے چکے پورا کا پورا open the shut case ہے لیکن اس کے بعد دیکھئے ان لوگوں کو shield کرنے کے قارن ہمارے ساتھ عام جوہ کے ساتھ کھیلنے کا کس طرح کا پریہاس کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہر جگہ پہ بڑے بڑے منچوں سے یہ صرف باتیں کرنے آتے ہیں جب تو صرف یہاں پہ یہ ہوا وہاں پہ وہ ہوا لیکن جب جوت کی باری آتی ہے وہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا دوسری پارٹیز کی اگر ہم بات کریں کوئی آج opposition کو قدہ بھی نہیں ہوگا ہم جمہو کشمیر کے جود ہم پرشاسن پہ بروسہ کرتے اس لیے اس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اور اس طرح سے ہم روڑوں پہ تھے لیکن اگر ہمیں نوبت آئے گی ہم لوگ مرنے مٹنے کے لیے بھی تیار ہے ہم صرف سنتے آ رہے تھے یہاں پہ تانہ شاہی کی سرکار ہے لیکن ہمارا کام پراسس میں تھا ہمیں لگتا تھا کہ نہیں ہے ایسا لیکن ہم بے کوفتے ایسا ہی ہے یہاں پہ تانہ شاہی کا کام چلتا ہے یہاں پہ ہم سیدھے طریقے سے ایک ہی بات انتیم شفتوں میں کہاں جائیں گے کہ جلد سے جلد ہماری ریپورٹ سار اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نیکس سٹیپ کیا رہے سر ہمارا سیدھے طریقے سے ہمارے لیے تو انہوں نے سٹیپ ہی نہیں چھوڑا ہے دیکھئے نا کل یہاں پہ جہاں تک ہمیں چانسز لگ رہے ہیں ایک طرف سے یہ کوڑ آف کنڈکٹ کے لیے کال ایلان کرنے والے ہیں اور دوسری طرف بات کریں پچھلے کل ہمارے پاس اس کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ گورنر صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے ایک دن کا بیس میں سمیں رہتا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں آج اگر ہم وہاں پہ بات کر رہے تھے ہماری تو ساب ساب آباز دوائی گئی وہاں پہ اور اگر یہ غلط نہیں ہے تو ایسا نہیں کرتے اب آگے کا سٹیپ کی بات کریں تو ہمارا سیدھا سیدھا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہنگر سٹیک پہ بیٹھیں گے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم تین دن کا سمیں دیتے ہیں چاہے پھر اس سمیں کوڈ آف کنڈکٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن آپ لوگ ہمیں جب تک ریزلٹ نہیں دیں گے ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ جمہو پراؤنس کے فائر اینڈ امرجنسی کے پریزیڈنٹ آشش وکاس انتال جی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف کب ملے گا نہیں تو ہم آگے جو ہنگر سٹرائک پہ جائیں گے بنے رہے آپ آرنے کے ساتھ میں ریاض اگر بٹوٹ سے